اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو می چینل سٹچنگ و دمہ حبیبہ آج میں آپ کو ہاف کالر نیک لائن بنانا سکھاؤں گی جو بہت خوبصورت ڈیزائن ہے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے بکرم کا پیس لیا ہے نیک لائن کی ویت کا 3 انچ پر نشان لگاتی ہوں اور اس کی لیندھ میں 4.5 پر لگاتی ہوں اس طرح سے اس کا باکس بنا کے میں اس کو شیپ دے لوں گی اگر آپ کا لارج سائز ہے تو آپ 3 کی بجائے 3.5 کر لیجئے 3 انچ ایکسرا نشان لگاؤں گی تو 1 انچ پر میں نے پہلا نشان لیا ہے اور ایک دوسرا نشان 2 انچ پر لیا ہے تو پہلے نشان کو میں وی شیپ دے دیتی ہوں اس طرح سے اور اب ہم اس کے اس نشان کو اگنور نہیں کریں گے اس نشان کے ساتھ ہم اپنے کالر کا سٹائل بنا لیں گے اور اس نشان کو نیک لائن تیار ہونے تک ہم نے ذہن میں رکھنا ہے اس طرح سے نیک لائن کو شیپ دیتے ہوئے ہم گلے کی آؤٹ لائن بھی کر لیتے ہیں تو آؤٹ لائن 1-1 انچ ایکسرا مارجن لیتے ہوئے ہم نشان لگا لیتے ہیں اور اس طرح سے سکیل کی مدد سے اس کو شیپ دے لیتے ہیں تو یہ نیک لائن کی بیسک ریڈی ہو گئی ہے ان نشانات کی مدد سے کٹ کر لیجئے ابھی جو ہم نے یہ نشان لگایا ہے اس کو ہم مزید گہرا کر لیتے ہیں اور یہ جو ہم نے کالر کے لیے پیسز کٹ کیے ہیں ان کو ہم سائیڈ پر محفوظ کر لیتے ہیں تو اس طرح سے ایکسرا فیبرک پر ہم اپنی نیک لائن کو آئرن سے اٹیچ کر کے ایکسرا فیبرک کو وانیچ کا مارجن رکھتے ہوئے کٹ کر لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے کٹس لگا لیجئے اور اس کو بڑا بکھیا لگاتے ہوئے اس کے سائیڈ کے کناروں کو سٹیچز لگا لیجئے اس طرح سے ان نشانات کو اگنور نہیں کرنا ہے ابھی ہم نے شرٹ کا فرنٹ پارٹ لیا ہے اور اس کو ہم نے سینٹر میں نشان لگا لیا ہے اسی طرح سے اپنی نیک لائن کو بھی سینٹر میں نشان لگا لیں گے تو ان کو اس طرح اوپر نیچے فکس کرتے ہوئے شرٹ اور نیک لائن کی سیدھی سائیڈ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہونی چاہیے اس طرح سے نیک لائن کیولٹی سائیڈ اوپر رکھتے ہوئے ہم بلکل سینٹر میں نشان لے لیتے ہیں سینٹر میں سلائی لگانے کے بعد اسی سلائی کو ہم آگے کی طرف لے آئیں گے اور فرنٹس یہ جو ہم نے نشان لگایا ہے اس نشان تک سلائی لگانی ہے اس سے آگے نہیں جانا یہاں پہ سلائی کو پکا کرتے ہوئے ابھی دوسری سائیڈ پہ بھی سیم اسی طرح سلائی لگا لیں اس طرح سے دوسری سائیڈ پہ بھی میں نے سلائی لگا لی ہے اب اس کا ایکسٹرا فیبریک اندر سے کٹ کر لیتے ہیں اس طرح سے یہ بہت خوبصورت نیک لائن بنتی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ نیک لائن کیسا لگا اس کے کورنر کو بھی ہم سینٹر سے کٹ کر لیں گے ان کورنر پر بھی ایکسٹرا فیبریک کو کٹ کر لیتے ہیں اس طرح کورنر کی شیپ اچھی آتی ہے تو اس طرح سے میں نے یہ نیک لائن ریڈی کر لیا ہے ابھی یہاں پر ہم نے جو ماک کیا تھا اس ماک کے بالکل سامنے جہاں ہم نے سلائی ختم کیا ہے ہم نے ایک کٹ لگا دیا ہے اور اس طرح سے اس نیک لائن کو سیدھا کرتے ہوئے یہاں سے کٹ والی جگہ الگ ہو گئی ہے تو اس طرح سے اس فیبریک کو سلائی لگا لیتے ہیں ابھی میں نے اس کو آئرن کر لیا ہے اب اس کے بعد ہم شرٹ کا جو بیک پارٹ ہے اس کے ساتھ فرنٹ پارٹ کو رکھتے ہوئے اس کے تیرے کو جوائن کر لیتے ہیں ابھی ہم اس طرح سے نیک لائن کو فرنٹ سے ملاتے ہوئے بیک سائیڈ تک لے جائیں گے اور پیچھے سے ہلکا سا ہاف انچ کی کٹنگ کر دیں گے اب ہم اس کی پیمائش کر لیتے ہیں تو پیچھے والا جو نیک لائن ہم نے کٹ کیا ہے اس کے سینٹر سے انچ سٹیپ کو ملاتے ہوئے انٹ تک لے آئیں گے تو اس طرح سے یہ ہمارا نیک لائن ایٹ این ہاف ہے ایٹ این ہاف پر ہم نے بین تیار کرنا ہے اس طرح سے ترچہ انچ سٹیپ کو رکھتے ہوئے ہم ایٹ این ہاف پر نشان لگا لیتے ہیں اور یہ جو ہم نے نیک لائن کٹ کرتے ہوئے بین کے پیسیز رکھے تھے ان کی مدد سے ہم اپنے نیک لائن کو شیپ دے لیں گے اپنے بین کو اس طرح سے شیپ دیتے ہوئے ہم نے اوپر تک ڈراؤ کرنا ہے سکیل کی مدد سے اوپر سے بین کو سیدھا کر لیجئے اس کی ہم دوبارہ پرمائش کرتے ہیں تو دوبارہ پرمائش کرنے سے ہمیں کچھ ایکسٹرہ بھی اس میں بکرم لگ رہا ہے تو اس لیے اس کو دوبارہ شیپ دے لیں گے اور جو ایکسٹرہ بکرم ہے اس کو دوبارہ سے کٹ کر لیں گے اس طرح سے یہ ہمارے کولر اپنی شیپ میں آ گیا ہے اس کو دونوں سائل سے کٹنگ کرتے ہوئے ہم اپنے فیبرک پر اس کو آئرن سے جوائن کر لیں گے یہ اس کی لک آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈی ہونے کے بعد اس کی یہ لک آ جائے گی تو اس کو میں نے آئرن کر لیا ہے اب اس کا جو ایکسٹرہ فیبرک ہے ہاف انچ مارجن چھوڑتے ہوئے دونوں سائل سے ایکسٹرہ فیبرک کو کٹ کر لیتے ہیں اس کی ایک سائل کو میں پین اپ کر لیتی ہوں بعض لوگ اس میں سٹیچز بلگاتے ہیں لیکن مجھے وہ پسند نہیں ہے تو میں پین اپ کر رہی ہوں جب میں اس کو ریڈی کروں گی تو میں اس کی پینز کو اتار لوں گی آپ اس میں سوئی کے ساتھ بڑے بڑے ٹانکے بھی لگا سکتے ہیں گلو بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی چوائس ہے اس طرح سے ایک ایکسٹرہ فیبرک میں نے لے لیا ہے اس کے اوپر اس طرح سے بین کو رکھتے ہوئے یہ جو دوسری سائیڈ پر میں نے فیبرک چھوڑا تھا بکرم کے بلکل ساتھ ساتھ اس پر سلائی لگا لوں گی اس کے بلکل کنارے پر جا کر سلائی کو ڈبل کر لیجئے دوسری سائیڈ پر ابھی ہم سلائی نہیں لگائیں گے ایکسٹرہ فیبرک کو کٹ کر لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے نوچز لگا لیجئے دوسری سائیڈ سے بھی ہم سلائی کا مارجن چھوڑتے ہوئے ایکسٹرہ فیبرک کو کٹ کر لیتے ہیں اس طرح سے ہم اپنے کولر کو ہاف پر نشان لگا لیں گے اور اسی طرح سے ہم اپنی نیک لائن کو بھی ہاف پر نشان لگا لیں گے تو فرنس اس میں اس بات کا خیال رکھئے جو ہم نے نیک لائن کو ہاف نشان لگایا ہے اور کولر کو لگایا ہے اس کو آپس میں جوائن کرنا ہے جب بھی آپ کولر اٹیچ کریں تو بار بار اپنے سینٹر کو ملاتے رہیں اس طرح سے یہ جو ہم نے کٹ لگایا تھا اس کٹ کے اوپر شرٹ کی الٹی سائیڈ پر بین رکھتے ہوئے اٹیچ کروں گی اس سینٹر کے ساتھ کولر کا سینٹر ملاتے ہوئے ہم سلائی لے لیتے ہیں اوپر والے کپڑے کو کھینچنا نہیں ہے بین والا کپڑا ہلکی سی اریب میں آ چکا ہے تو اس کو اگر آپ ہلکا سا بھی کھینچ کے لیں گے تو آپ کا بین شرٹ سے لمبا ہو جائے گا اس لیے بہت نرمی کے ساتھ اس کو اٹیچ کرنا ہے اس طرح سے سینٹر کو بین کے سینٹر سے ملاتے ہوئے ہم بین کی سلائی کمپلیٹ کر لیتے ہیں کنارے پر ڈبل سلائی کر لیجئے چھوٹے چھوٹے نوچز لگا کر ہم بین کی سائٹ چینج کر لیں گے تو اس طرح سے اب ہم شرٹ کی سیدھی سائٹ پر آ گئے ہیں تو یہاں سے ہم اس کی آخری سلائی لگا لیں گے اس کے بعد ہمارا بین ریڈی ہو جائے گا تو فرنس اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تو فرنس جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ میرا نیو چینل ہے مجھے اس چینل میں آپ سب فرنس نے بہت سپورٹ کیا سپیشلی پاکستان، جرمنی، اٹلی اور یوکے سے میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے لئے لیٹسٹ اور ایزی ٹوٹوریلز لے کر آؤں تو میں اپنے ڈیزائن کی طرف واپس آتی ہوں یہ میرا بین لگ کر کمپلیٹ ہو گیا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اس طرح سے میں نے بین کے بلکل کنارے پر سلائل گیتے ہوئے اسے کمپلیٹ کیا ہے اور اس کے کنارے پر کینچی کی نوک کی مدد سے ایکسٹر دھاگوں کو اندر کر لیجئے اس طرح سے یہ ہمارا نیک لائن بند کر تیار ہو گیا ہے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا شکریہ